آپ کا اپ ڈیٹس کے لیے ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے ترجمان بلوچستان حکومت فرا عظیم پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور جو ایک ہمارے پاس لیمیٹڈ ریسورسز کی وجہ سے کچھ دن جو مزید اس میں لگ گئے اسے کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وجہ تھی کہ یہ آوٹ بریک جو بہت زیادہ اس کا پھیلاؤ ہوا اس کی خاص طور پر جو وجہ تھی وہ of course due to dry drought spells اور high wind velocity اس کی وجہ یہ جو اصل وجہ ہے وہ یہ بنی اس کے ساتھ ساتھ the local administration and forest wildlife department ان کے پاس کوئی ان کی جو capacity تھی وہ limited تھی اور جو resources تھے وہ بھی limited تھے لیکن اب الحمدللہ personal interest by the government of belوشستان by the chief minister and of course by the honorable prime minister سارے جو required equipments ہیں with the aircraft from the Islamic Republic of Iran وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اس پہ بہت جل جو ہے وہ کابو پا لیا جائے گا جی اور ابھی ہمیں انتظار ہے میں چاہ رہی تھی کہ تیکنیکل جو ہاں جی پلیس ہمارے یہاں پر chief conservator غلام صاحب موجود ہیں علی صاحب موجود ہیں کچھ تیکنیکل حوالے سے کچھ ڈیٹیل میں چاہوں گی یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں جی پلیس بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مجھے آور들 جہاں یہ لگ جاتی ہے وہاں بھی جو ہوا ہے وہ اوپر اٹھنا شروع کھی ہے اور ایک لوng pressure system جو ڈیولپ ہو جاتا ہے اس لوng pressure system کو اورکام کرنی کے لئے ساتھ کے جو ہوایں چلتی ہیں تو وہ کافی رشت کرتی ہیں اور یہاں بھی یہ ہوا کہ جیسے ہی ground fire شروع بھی پہلے شروع میں ground fire تھی لیکن بعد میں بوشز کے ساتھ ساتھ یہ ground fire چلی کراون فائر جب چلی ہے تو اس کے ساتھ بھی اتنی ہائی ویلاسٹی کی چلی ہے کہ اس نے پورے جنگل کو جو ہے اپنے لپیٹ میں لے لیا اور ہم اس کے لیے اس طرح تیار نہیں تھے ہم تو کراون فائر کے لیے تیار رہے ہیں ہمیشہ ہمارداز جو ایکوپیٹمنٹ ہیں شاولز ہیں یا تھوڑی بہت جو فائر ایگزیبیشن ہے وہ گراون فائر کے لیے ہیں کراون فائر کے لیے ہم برکل تیار نہیں تھے اس نے ہم آن گارڈی لیا آف گارڈ ہمیں لیا اس وجہ سے یہ پہلی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جن علاقوں میں یہ پہلی ہے اگر آپ میپ دیکھیں یہ کافی ہائر الیویشن پہ ہے فائیوزاوزان سے دیکھا کہ الیونزاوزان فیٹ سکت گئی ہیں اور سلوپ جو ہیں بہت پریسپیٹس سلوپس ہیں اگر آپ باقی ملکوں میں بھی دیکھیں جہاں بھی اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے پریسپیٹس سلوپ پہ آگ کر روٹھنا بہت مشکل ہے لیکن ہم نے ایک حفاظتی مجھے لیا ہے کہ جس طرف آگ جا رہی ہے اس سے آگے ہم نے فائر لائن جو ہے ڈیولپ کی ہے ابھی سات سے آٹھ فٹ یا نو فٹ تک ہم یہ ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ آگ مزید نہ پڑے اور یہ زہن زہور جو رہا ہے اس میں آگ ریڈی ہم لوگ فائر لائن ڈیولپ کر چکے ہیں اور انشاءاللہ اس میں ابھی ہمیں جو اطلاع آ رہی ہے کہ اس میں آگ انٹرنسٹی بھی کم ہوئی ہے شیرانی کے جنگلات میں لگنے والی آگ سے متعلق ترجمان بلوچستان حکومت بات کر رہی تھی ان کے جانب سے کہا گیا کہ آرمی کے دو ہیلیکاپٹرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں الحمدللہ تمام آلات پہنچ گئے ہیں اور بہت جلد آگ پر کابو پا لیا جائے گا اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں اس وقت ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں حکومت بلوچستان نے فورسٹ رینجز میں دفعہ ایک سو چوالس کا نفاظ کر دیا ہے یہ بڑی اہم دیولپمنٹ سامنے آئی ہے حکومت بلوچستان کی جانب سے فورسٹ رینجز میں دفعہ ایک سو چوالس نافذ کر دی گئی ہے اس سے قبل ترجمان بات کر رہی تھی ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ الحمدللہ تمام آلات پہنچ چکے ہیں آگ پر جلد کابو پا لیا جائے گا آرمی کے دو ہیلیکاپٹرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں اپنے ناظرین کو یاد دلائیں شیرانی کے جنگلات میں لگنے والی آگ جس کو اب دو ہفتے کے قریب وقت گزر چکا ہے لیکن اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگ پر کابو نہیں پایا جا سکا ہے بڑے رقبے پر بڑے پیمانے پر یہ آگ لگی ہوئی ہے آرمی کے دو ہیلیکاپٹرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں کمیشنر جوب نے انیس مائی کو ایمجنسی نافذ کر دی تھی ترجمان بلوچستان حکومت فرازیم شاہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ حکومت بلوچستان نے فورست رینجز میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے اہم خبر اس وقت آپ کو دے رہے ہیں حکومت بلوچستان کی جانب سے یہ موقف سامنے آ رہا ہے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ترجمان بلوچستان حکومت اس سے قبل بات کر رہی تھی اور بلوچستان کے زلہ شرانی کے جنگلات میں لگنے والی آگ پر کابو نہ پایا جا سکا کو سلمان کے پہاڑی سلسلے میں آگ سے جنگل کا 35 فیصد حصہ جل چکا ہے نور الارفین سے بات کریں گے بتائیے گا نور کیا اس وقت صورتحال ہے وہاں پر کہ آگ میں جو بلوچستان دو افتوں سے جنگلات میں آگ لگیوی سلسل تک کابو نہیں پایا جا سکا ہے فورست آفیسر شرانی اتی ککر کا کہنا ہے کہ آگ سے باعث جنگلات کا 35 فیصد حصہ جل چکا ہے میں جنگلات کے 35 اور مقامی افراد جو ہے 25 فیصد الکار جو ہیں وہ آگ بجانے میں مصروف ہیں ان کا پیانا سا کہ جو اندازی ٹیومو کا اعلان کیا گیا تھا وہ حال ابھی تک نہیں پون سکی محدود حصہ کے بعد نور آپ کے جانب دوبارہ بھی آئیں گے اس وقت بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے پنجاب حصہ